اسلام علیکم آج کی ویڈیو بہت خاص ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آج بن انق کے بارے میں یہ آج بن انق کون ہے یہ صحیح ہے یا یہ فرضی داستان ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ خود سب کچھ بتاؤں گا تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ آج بن انق دنیا کا ایک لمبا انسان تھا توفان نو میں آج بن انق کے علاوہ کوئی بھی غرق ہونے سے نہ بچ سکا سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے آج بن انق کے بچنے کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی تو اسے شام سے لانا ناممکن تھا کیونکہ شام کی دوری وہاں سے بہت زیادہ تھی تو اسی آج بن انق نے حضرت نوح علیہ السلام کا ساتھ دیا اور شام سے ساگوان کی لکڑی لائی اللہ کو اس کی یادہ پسند آئی اور اللہ پاک نے اسے دوبنے سے بچا لیا اس کے بعد جب فیرون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کی قوم کو اس کے ظلم جبر سے نجات ملی تو کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام کے سرزمین سے ظالم لوگوں کو نکال دو اور خدا کی راہ میں دشمنوں سے جہاد کرو اور اپنی قوم میں سے بارہ افراد کو بارہ قبیلوں پر سردار مقرر کرو تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع رہیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام جہاد کے لئے اپنے سرداروں اور قوم کے ساتھ جب قرآن کے مقام پر پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم لوگوں کے حالات معلوم کریں جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں کے حالات معلوم کیے گئے تو پتا چلا کہ وہاں ایک بہت بڑا انسان رہتا ہے جس کا نام آج بن انق ہے آج آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر 35 سال تھی اس کی ماں کا نام سفورہ اور باپ کا نام انق تھا طوفان نوح میں یہی ایک ایسا شخص تھا جو بچا تھا اپنے طویل قد کی وجہ سے یہ شخص سمندر میں کھڑا ہوتا تو پانی اس کے ٹخنوں تک ہوتا تھا آج بن انق سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر آسمان کی طرف کرتا سورج کی تپش سے مچھلیاں بھون کر کھاتا تھا آج بن انق نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے معلوم کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو ان سرداروں نے جب اسے اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں یہ کہا کر انہیں زمین پر رکھ دیا اور انہیں چینٹی کی طرح پاؤں سے مسلنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا ان کو چھوڑ دو یہ کمزور اور ناتواں ہیں خود بخود چلے جائیں گے تجھ کو انہیں مارنے سے کیا فائدہ ہوگا پس یہ سردار ظالموں اور جابروں کی کسرت سے ڈھر گئے واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی ساری باتیں اور دشمن کی قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ باتیں اپنے قوم کے لوگوں کو مت بتانا کہ دشمن کی قوت کتنی ہے کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں اور جہاد سے بھاگ جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر بارہ سرداروں میں سے صرف دو سردار اپنے وعدے پر قائم رہے باقی دس سرداروں نے احد شکنی کی اور قوم کے لوگوں کو وہاں کا سارا ماجرہ اور عوج بن انک کے ہاتھوں پکڑے جانے کا واقعہ بھی بیان کر دیا جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ سارا واقعہ سنا تو ڈر کر جہاد سے کتر آنے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے لوگو تم جہاد سے مت گھبراو اور جہاد سے مت بھاگو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی دو سردار یوشے بن نون اور کالات بن قطاوہ اپنے وعدے پر قائم رہے اور اپنی قوم سے کہنے لگے اے قوم تھار جاؤ اور جہاد کرو اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تم کو ضرور فتح دے گا اور ان کو ہلاک کر دے گا جس طرح فیرون کو ہلاک کیا تھا جب تم لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس پر بھروسے کیوں نہیں کرتے قوم نے کہا کہ ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے اے موسیٰ تو جان اور تیرا رب دونوں ان سے لڑو ہم تو ہیں بیٹھے رہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو کر ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے بدعا کی جس کی وجہ سے شام کی فتح میں چالیس سال کی تاخیر ہوئی اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگلوں میں بھٹکتے رہے دوسری طرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں اپنا آسا لیے حضرت حارون علیہ السلام کے ہمراہ ملک شام روانہ ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باغی قوم بنی اسرائیل نے واپس مصر جانے کا ارادہ کیا تمام رات چلتے رہے مگر جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ جہاں سے روانہ ہوئے تھے وہی پر موجود ہیں وہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدعا سے یہ حال ہوا ہے تب یوشہ بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھار جاؤ اور سبر کرو اور استغفار پر ہو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام شام فتغر کے واپس نہ آ جائیں بنی اسرائیل کی قوم کے چھ لاکھ افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدعا سے چالیس سال تک اس جگہ سے نہ نکل سکے اس جگہ کا نام تیہ ہے جو فلسطین اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے غارض کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آج بن انک کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی حیبتناک شکلیں دیکھ کر ڈڑے آج بن انک نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چھینٹی کی طرح مسل دے اور کہنے لگا کہ تو بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فیرون کو اس کی فوج کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد ستر فٹ تھا اور انہوں نے ستر فٹ اچھل کر اپنا آسا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھا آج بن انک کے ٹخنے پر مارا جس سے وہ گر کر ہلاک ہو گیا کہا جاتا ہے کہ آج بن انک کے لاش چالیس سال تک وہی پر پڑی رہی اس عرصہ میں اس کا جسم گل گیا اور صرف دھانچہ رہ گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون جہاز سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے تو اس کے دھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ دھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام دیتا رہا تو یہ تو داستان آپ نے سنی لیکن یہ داستان پوری طرح سے فرضی ہے اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کی داستان کو سچ کیسے مان لیتے ہیں آج بن انک اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے مارنے کے لیے آئے تھے اب یہاں بتائیں کہ آج بن انک کی بیوی کتنی بڑی رہی ہوگی ظاہر سی بات ہے تھوڑی ہی چھوٹی ہوگی تو جب قدمیں تھوڑی چھوٹی ہوگی تو وہ بھی تو بہت بڑی ہوگی تو ایسے کسی شخص کا نام کہیں بھی تاریخ میں موجود نہیں ہے اور ایک ایسے شخص کا تصور ہم کیسے کر سکتے ہیں جو سمندر میں جائے تو سمندر کا پانی صرف تکھنے تک ہو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ایک ہزار سال تھی اور کہا گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے زیادہ عمر تک جینے والے انسان ہیں تو یہ پیتیس سو سال تک جینے والا آج بن انق یہ کہاں سے پیدا ہو گیا اور ایک خاص بات تو یہ ہے کہ جب طوفان نوح میں اللہ تعالی آج بن انق سے راضی ہو گیا تھا اسے سیلاب سے اس تباہی سے بچا لیا تو پھر بعد میں آج بن انق برا کیسے ہو گیا اور فیرون کے دور تک یعنی وہ موسی علیہ السلام کے دور تک کیسے رہ گیا وہ یہ ساری باتیں منگھڑت ہیں اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میرے خیال سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ داستان سچی ہے تو کمنٹ باکس میں آپ ضرور لکھیں تاکہ مجھے بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے آج کے لئے اتنا ہی اللہ آباک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ